ایپی سنگ جی if you stand for peace and harmony you are doing a disservice let me bring in mr. رنگریز حاجی صاحب یوگی عدیتینات نے جو بولا اس پہ جو آپ کے بڑے نیتے ہیں آسادودن اویسی صاحب انہوں نے کہا کہ دیکھئے یہ دیش کو باٹنا چاہتے ہیں مسلمانوں کے خلاف ہیں یوگی جی نے کیا کہا کونسا سنٹینس تھا واقعی تھا یا شب تھا جو مسلمانوں کے خلاف تھا دیکھئے یوگی جی کا جو ہے نا ویواد میں رہنے کا ان کا پہلے سے ہی ان کا جو ہے یہ کاری رہا ہے جب وہ مکہ منتری نہیں تھے سانسط تھے تب بھی وہ اسی طریقے کی مسلمانوں کو چنیت کرتے تھے اور مسلمانوں کے بڑی مخالفت اور یہ مسلمانوں کے لیے ہیٹ سپیچ دیتے رہتے تھے اسی بنیاد پہ وہ چاہتے ہیں کیونکہ مہدی جی تو جو ہے ان کا ریٹائرمنٹ ہونے والا ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ آنے والا ایک فیس میں بنوں ہندو توا کا اور میں پردھان منتری بھی بنوں دوسرا جو لوگ خود اسی اور بیس کی بات کرتے ہوں سمسان کبرستان کی بات کرتے ہوں تو ہماری بیلشٹر صاحب نے کیا گلت کا باتنے کی راجنیتی کون کر رہا ہے کیا کسی بھی نیتان ہے آج تک اسی بھی اس کی بات کری نہیں کری اور یہ ان کا جو جملہ ہے جیسے پندرہ لاکھ جملہ تھا کالہ دھن جملہ تھا ایسے ان کا جملہ ہے سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا وشواس اور یہ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں مگر میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں انہیں ہندوستان کی جو مسلمان ہیں انہیں تو یہ چاہتے ہیں کہ ان کی لیڈرسیپ ان کی ختم ہو جائے اور یہاں کے لوگوں سے نفرت کرتے ہیں مسلمانوں سے مگر جب یہ گلف کنٹری میں جاتے ہیں تو وہاں سے جھپی پاتے ہیں ان کی ساتھ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی بی جے پی کی مخالفت کر رہا ہے وہ سچا مسلمان نہیں ہے مطلب آپ کے حساب سے آپ کا لوجک اگر ایکسٹینڈ کروں میں تو شہزاد پوناہ والا جو بی جے پروکتہ ہیں وہ سچے مسلمان نہیں ہیں اگر وہ ہوتے تو وہ بی جے پی میں نہیں ہوتے یہی کہنا چاہتے ہیں آپ آپ بیریسٹر صاحب کی بات کر رہے تھے مجھے بیریسٹر صاحب تو آتے نہیں ہم سے بات کرنے کے لیے نہیں کوئی بات نہیں آپ بھی بڑے نیتہ ہیں مجھے یہ چھوٹے سے بات کا جواب دے دیجے جب ووٹ جہاد کی بات ہوئی تھی تو وہ باتنے کی راج نیتی تھی یا جوڑنے کی راج نیتی تھی یا ووٹ پانے کی راج نیتی تھی ان تینوں میں سے کون سی تھی آپ بتا دیجے دیکھیں جہاد ارے سر میں کہہ رہا ہوں جہاد کسے کہتے ہیں سیاد بھائی یہاں بیٹھے ہیں اور ایک اور ہمارے ویدوان ایک آدمی ہے ہمارے بھائی پینل میں ہیں دیکھیں جہاد ہوتا ہے جنگ لڑنا یہ جہاد کا جو جہاد شبد ہے یہ لے کر کون آیا یہ دو ہزار چودہ کے بعد سے بھاچپا اس نام کا پورا ایک نیے فیکٹ جہاد بھی بھاچپا لے آئی ہے لف جہاد لینڈ جہاد یو پی ایسی جہاد دیکھیں جو بھی اس طریقے کی بات کرتا ہے میں کہہ رہا ہوں اور وہ کہہ رہے ہیں ہندو یونائٹ ہو جائیے میں کہتا ہوں کس نے بولا ہندو یونائٹ ہو جائیے بڑی کس نے بولا حاجی صاحب یہ دیکھئے بیس منٹ ہو گئے ڈیبیٹ بے ابھی تک کوئی جواب نہیں دے رہا ہے کس نے بولا یوگی جی نے تو نام ہی نہیں لیا ہندووں کا نائی انہوں نے مسلم بولا آپ دیکھیں اب آپ نے دو بھائیوں کے نام لیے شہزاد بھائی اور آنند بھائی دونوں جو بھائی جان ہیں آپ کے ایک ایک کر کے بولیں گے پہلا حق شہزاد بھائی کا ہے آپ دیکھیں سب سے پہلے irony of the situation ہے کہ میری پارٹی کا نام بھارتی ہے جنتہ پارٹی ہے اور ان کی پارٹی میں مسلمین exclusively ہے میں secular نہیں ہوں وہ secular ہے دوسری بات یہ جہاد دیکھیں چناؤ کو یہ جہاد مانتے ہیں ہماری سنسکتی ہم چناؤ کو پرو مانتے ہیں اور یہی انتر ہے سوچ کا کہ چناؤ کو لوگتنطر کا سب سے بڑا پرو ماننا اور اس میں participate کرنا یا جنگ ماننا اور جنگ کی طرح سے اس کو لڑنا اور آخری بات میں صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے تو چلے قبول دیا کہ مودی جی کے ریٹائرمنٹ کے بعد بھی کوئی بھاجپا والا ہی بنے گا مطلب تب بھی ہٹانے کی اس تیتی نہیں ہے ان میں تو میں اس کا شکریہ دہ کرتا ہوں پر میں آپ سے ایک آخری سوال پوچھنا چاہتا ہوں صرف ایک چیز بتا دیجے MIM کے پروکتہ مجھے کہ کیا AMU جامیا میں کیونکہ آپ تو دلیتوں کے اور سمیدان کے ساتھ ہیں کیا AMU جامیا میں دلیتوں کو آرکشن ملنا چاہیے آنن جی بھی آئے سکرین پر تو اچھی بات ہوگی AMU جامیا میں کیا ملنا چاہیے SCST OBC کو آرکشن نہیں ملتا ہے کانگریس نے سماپت کیا آپ جے بھیم جے میم کے نعرے لگاتے ہیں یا بیریشٹر صاحب سمیدان لے کر ادھر ادھر گھومتے ہیں راہول گاندی کے ساتھ تو بتائیے سمیدان کے تحت آرکشن کی پولیسی AMU جامیا میں ہو جے بھیم بولنے والے کیا بھیم پول اکشن ملے ہم جے فلسطین ہمیں سے کہتے رہیں گے جب تک میری ساس میں ساس ہے آرے تو کوئر روپ کون رہا ہے آپ بولی کس نے روک ہے جے فلسطین تھا ایک سکن ایک سکن اس پہ بھی ایک واقع ہے ایک سکن حاجی صاحب حاجی صاحب پانچ سکن حاجی صاحب پانچ سکن حاجی صاحب پانچ سکن کیونکہ آپ نے جے فلسطین بولا پانچ سکن آپ کو پتا ہے ریسنٹلی ریسنٹلی اویسی صاحب امریکہ کے ڈپلومیٹ سے ملے اور امریکہ اسرائیل کا سب سے بڑا دوست ہے تو آپ جے فلسطین پبلک میں اور جے اسرائیل کمرے میں بول رہے ہیں وہ چھوڑ دیجئے صرف اتنا بتائیے ایمیو جامعہ میں آرکشن ہو ہائے نہ ایسی ایسٹی کا ارے ارے میں سیاد بھائی آپ سے پوچھ رہا ہوں کیا آپ انمدوں کے لیے آئے تھے سرکار میں دیکھیں اب جواب نہیں اب یہ آپ سمیدان کے سوال پہ بھی فس رہے ہیں آچھا دوسرے آپ کے جو بھائی جان ہیں ڈاکٹر آنند رنڈناتن ڈاکٹر آنند ڈاکٹر آنند رنڈناتن بول رہے ہیں آپ نے ان کا نام لیا اب ان سے سنیے پرنیش مجھے پلیز ایک منٹ دیجئے دیکھیں میں حاجی ساتھ کی بہت عزت کرتا ہوں ان کا نام حاجی ہے اللہ پاک نے کہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کی حج جانا اسلام کا ایک ٹینٹ ہے اور یہ جو حج جا کے آتا ہے یہ حاجی صاحب بھی جانتے ہوں گے وہ اس کے بعد کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا تو میں ان سے بس ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں جو بھارت میں چھے ملین احمدیاز ہیں حاجی صاحب کیا آپ ان کو مسلمز مانتے ہیں ہمارے بھائی ہیں ہم مانتے ہیں ہم تو مسلم ان کو آپ یہ بتائیے آپ دلیتوں کا پجاری بنائیں گے یہ کیا کہہ دیا کی جو وہاں کی کمیٹی ہوتی ہے کیا ہم دلیتوں کو بتائیں گے آپ نے رام مندیر کا بتا ہوتایا رام مندیر بنا آپ نے وہاں پر کیوں نہیں بلایا آپ نے رام پتی جی کو کیوں نہیں بلایا آپ کیوں چھو اچھات کرتے ہیں آپ کیوں بھیج بھاو کرتے ہیں جاتی اور دھرم کے نام پر بیریسٹر صاحب نے کہہ رکھا ہے کہ ہمارے بھول کرتا رہا اور دھول چہرے پتی اور آئینہ صاحب کرتا رہا آپ چاہتے ہیں اس دیش میں مددو پر بات نہ ہو لوگوں کی بات نہ ہو بھارت کی بات نہ ہو بھارت کی بات کرتے ہیں نینے نینے ایک منٹ ایک منٹ واقعی ساہب حاجی ساہب ایک منٹ 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 ان 2016 Mr. OAC announced that he was opposed to amadyas being called muslims when they were included in a caste census let me read out the story to you this says protest مجلس اتدر المسلمین مویسی کاملیٰ مجلس اتدر مسلمین پیسند اجسا دراہیٰ دراہیٰ ی آمان اس وقت ٹیمکسام خودم او عجم صاحب حجم صاحب حجم صاحب لکھیں صاحب مجلس اتدر لکھیں بھی جو او عجم صاحب بعد 2016 میں 6 مانتھ 6 مانتھ 6 مانتھ وہ پروبیشن ہے کوئی بات انترنشپ چل پران کوئی بات نو پروblem ساجی صاحب at least Dr. Anganathan let's at least applaud the courage of conviction let's applaud the courage of conviction